السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ آج کل وائرس آیا ہوئے ایک خطرناک وائرس آیا ہوئے کبوتروں میں اس کے بارے میں میں نے بنایا ہوئے تو دوستو جو بھائی چینل پہ نیا ہے چینل لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ آگے بھی جتنے بھائی ہیں ان تک بھی ویڈیو پہنچ سکے جس کو ضرورت ہو اس چیز سے پربور فائدہ ہوتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو آج کل جو ہے نا بہت سے بھائی جو ہیں میرے دوست بھی ہیں جن میں کافی دوستوں کے کبوتروں میں وائرس آیا ہوئے اور بہت خطرناک وائرس آیا ہوئے ایسا وائرس آیا ہوئے کہ افتے کے اندر اندر آپ کے کبوتر جو ہے نا ایکسپائر ہو رہے ہیں مر رہے ہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ کبوتروں میں ہے کیا بیماری کس چیز کی آئی ہوئی ہے سمجھ بلکل نہیں آتی کبوتر سست بیٹھے ہوئے دانہ نہیں کھا رہے آزمانی بن رہے ہیں ان کا تو اس طرح کا وائرس آیا ہوئے کیونکہ بارشیں بھی تو ایک تو نہیں ہوئیں اس وجہ سے جو ہے نا کبوتروں میں جو ہے اور ان سیزن میں جو ہے نا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ان سیزن میں یہ جو تین چار مینے ہوتے ہیں نا اس میں لازمی وائرس آٹیک کرتا ہے جس میں ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ان میں احتیاط نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تو ہم کھڑے صاف نہیں کرتے سردیوں میں بہت سے بھائی جو ہیں نا وہ اکثر میں چھتوں پہ گیا ہوں نا میں کہتا ہوں یار یہ آپ کھڑے کی صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں جی سردیاں ہوتی ہیں جی کبوتروں کو تھنڈ لگ جاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس لئے ہم صفائی نہیں کرتے ہیں میرے بھائی یہ بہت غلط طریق ہے ہر حال میں کرنی ہے آپ نے صفائی جس طرح بھی ہو صفائی آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ کریں لیکن کریں لازمی صاف کریں خدا زیادہ تر جو ہیں نا کبوتروں کے بٹھے جوتی ہیں وہ ان کے پنجو پہ لگ جاتی ہیں پھر آنکھ میں ملتے ہیں ایک دو کبوتر بیمار ہوتے ہیں زیادہ تر بچوں سے بیماری پھیلتی ہے یہ جو نئے اس سیزن کے بچے نکلتے ہیں نا ان کی وجہ سے بھی بیماری پھیل جاتی ہے وہ آنکھیں پنجو کے ساتھ آنکھیں ملنے لگ جاتے ہیں وہ گند بلاج ہوئے وہ آنکھوں میں لگ جاتی ہے وہاں سے اسٹا اسٹا وائرس چلنے شروع ہو جاتے ہیں دوسری چیز جو ہماری غلطی ہے ہم نیا کبوتر ایڈ کر دیتے ہیں اپنے کبوتروں کے ساتھ کوئی بھی نیا کبوتر آ جاتا ہے باہر سے وہ اٹھا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے جال میں کھڑے میں جہاں بھی سب سے بڑی غلطی وہ ہے وہاں سے جو ہے نا کبوتر جو ہے وائرس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسری غلطی ہماری یہ ہوتی ہے تیسری غلطی یہ ہے کہ جو ہم دانہ استعمال کر رہے ہیں نا وہ ہم دھو کے نہیں ڈالتے ہیں بہت آپ کو ایسی چیز بتا رہوں اگر یہ چیز آپ نے احتیاط کر لی تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس وائرس میں آپ کے کبوتر نہیں جائیں گے دانہ ہمیشہ دھو کر ڈالیں پھر دھوپ میں رکھیں اس کو سکھائیں اس کے بعد کبوتروں کو استعمال کروائیں تو آپ جو ہے نا 50-70% آپ کے ان بیماریوں سے ویسی دور ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے جو کھڑے ہیں نا ان کی وینٹیلیشن بہت ضروری ہے دوستو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وینٹیلیشن جتنی اچھی ہوگی نا آپ کی ہوا تازہ ہوا آ رہی ہے جو اندر کی ہوا ہے وہ باہر جا رہی ہے پراپر وینٹیلیشن بنی ہوئی ہے تو آپ کے کبوتر تب بھی جو ہے نا وائرس میں نہیں جائیں گے کیونکہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض ڈیم ہوا بند ہوتی ہے ایک دم کبوتر باہر آتا ہے ہوا میں وہاں سے بھی جو ہے نا کبوتر بیمار ہونا شروع جاتے ہیں بخار ہو جاتا ہے ہستا ہستا کرتے کرتے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے پہنچوے سے ہوا ہستا 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 پورے کبوتروں میں پھیل دیتے ہیں ساری ساری چھتے ضائع ہو جاتی ہیں اور اس موسم میں جس دوست کے پاس میں گیا ہوں نا تو ہر بندے کے جو ہے نا کسی کے اس سیزن کے سارے بچے مرگئی ہیں جی کیا گیا جو ہے جی وائرس بڑے کبوتر کسی کے مرگئئے ہیں کسی کے جو ہے بیس مرگئیں پیچاس مرگئیں کسی کے تیس مرگئے ہیں کسی کے اس سے بھی زیادہ مرگئیں کسی کے پوری پوری چھت گئی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن بھائی کے کبوتر اب وائرس میں جا چکے ہیں ابھی تک مرے نہیں ہیں ان کو بچانے کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے تو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اگر اس طریقے سے ان کا علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ 100% ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی کبوتر بالکل تندرست ہو رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے جن بھائی کے کبوتر وائرز میں جا چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے کبوتروں کا حازمہ بنانا ہے حازمہ کس طرح بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے آپ نے ایک لٹر پانی لینا ہے ایک لٹر پانی میں ایک اتنا سا گڑ لے لیں ڈیٹھ سے مجھ آپ سونف لے لیں دس ایک کالی مرچے لے لیں یہ تین چیزیں لیں پانی کے اندر ڈالیں اس کو اچھی طرح عبالیں اتنا عبالیں کہ وہ ایک لٹر پانی ہاف لٹر رہ جائے وہ پانی آپ اتار کے اس کو تھنڈا کریں اس کو رکھیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے حازمے والا پانی بنا لیے اب دوسری طرف جانا ہے کہ کبوتروں کو سمجھنا ہے کہ کبوتروں کو ہوا کیا ہے سشت بیٹھے ہیں ان کو بخار ہے آپ ان کے پنجے پکڑیں گے آپ کو بتا لگ جائے گا اس کو بخار تو نہیں ہے کہیں تو اگر بخار ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے پینیڈال میڈیسن ہو یا گولی ہو اس کے چار گولی ہے تو چار اسے کریں ایک حصہ اس کے موں میں ڈال دیں پانسیسی پانی دے دیں پہلے بخار کے لے نکل آیا ہے اب اس کے بعد آگے ہم نے وائرس کو کیسے کبوتروں کے اندر سے نکال لیا ہے وائرس کبوتروں سے نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے نا انٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑے گی انٹی بائیوٹک کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو شوکر آ دیتا ہوں جو یہ جی انٹی بائیوٹک ہے آپ کو جو میں ابھی دکھا رہا ہوں ایک یہ ہے ٹائلو فرسن کے نام سے ہے ٹھیک ہے اور ایک آ جاتی ہے جو میں خود استعمال کر رہا ہوں کافی ٹائم سے ٹرائی بریسن دوستو پھر اس انٹی بائیوٹک کا کمال آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے یاد یہ تو جہدوی میڈیسن ہے آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندر یہ اپنا ریزلٹ دکھائے گی انٹی بائیوٹک ٹھیک ہے اور یہ بھی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں قسم دونوں انٹی بائیوٹک ہے اب آپ اس میں سے جونسہ بھی لے لیں یہ آپ کو سو روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے بڑی بوتل لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو یہ بوتل ہے یہ تقریبا ساڑھے تین سو روپے کی ہے ٹھیک ہے اب ان میں سے آپ بائی جونسہ بھی لے لیں دونوں ایفیکٹیو اثر کریں گے دونوں انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ اب آپ یہ لینا چاہتے ہیں یہ لینا چاہتے ہیں دونوں آپ دیکھ لیں میں خود جو یوز کرتا ہوں وہ میں یہ ٹرائی بریسن یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک دفعہ شروع میں میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے تو مجھے اس میڈیسن نے اور اللہ کے حکم سے میری محنت نے جو ہے نا میرے کبوتر جو ہے سیو ہو گئے تھے اس کے بعد الحمدللہ آج تک میں نے وائرس نہیں دیکھا کیونکہ اتیاط ہوتی ہے تھوڑی وہ میں ہر حال میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے کبوتر ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو رہتے ہیں تو اب اس میں ہم نے تو ایک تو لے لی ہے انٹی بائیوٹیک ساتھ میں ہم نے ایک اور چیز لینی ہے وہ لینی ہے ہم نے ملٹی ویٹامین اب ہم نے ساتھ میں لینی ہے دوستو ملٹی ویٹامین ملٹی ویٹامین بھی میں نے آپ ویڈیو بنا چکا ہوں کون سی ملٹی ویٹامین جوز کرنی چاہیے دیکھیں یہ آگی ہے سائیمو سٹریس دیکھیں اب انہوں نے نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ سائیمو سٹریس یعنی آپ کا کبوتر کسی بھی سٹریس میں ہو وائرس میں ہو کوئی اور بیماری ہو کمزوری ہو کچھ بھی ہو کبوتری انڈے نہیں دے رہی ہیں گروت اچھی نہیں اور ہی بچوں کی تو ان سب معاملات کے لیے یہ ملٹی ویٹامین یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے زبرتس ملٹی ویٹامین ہے یہ آپ اس کے بھی بڑے ڈبے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ ساشے آج کال آ رہے ہیں آپ یہ ساشے لے لو یہ بھی کتنے کا ہے دوستو ایک سو روپے گا ٹھیک ہے یہ بھی سو روپے کا ملتا ہے پیکٹ اور دوسرا جب میں نے آپ کو ملٹی ویٹامین دکھایا تھا بی کمپلیکس یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی تیرا مہنگا نہیں ہے یہ بھی تقریباً دوستو روپے گا ٹھیک ہے یہ دو ملٹی ویٹامین ہے جو میں یوز کرتا ہوں سردیوں میں ہفتے میں ایک بار دو بار لازمی میں یوز کرواتا ہوں ہر حال میں کرواتا ہوں کبوتر ٹھیک ہوں ٹھیک نہ ہو پریڈر ہو کچھ بھی ہو اڑائی والے ہو ساہ بھی جاتا ہے تاکہ وہ ان کا ایمیون سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکے اگر آپ کے ایمیون کبوتروں کے ایمیون سسٹم کمزور ہے تو دوستو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر اس کو سنبالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی دوستو ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں ٹھیک ہے ایک آزمے والا پانی ہم نے بنا لی ہے ایک ہم نے ملٹی ویٹامل لے لی ہے اور ایک ہم نے انٹی بائیوٹک لے لی ہے اب اس کو ہم نے کبوتروں میں استعمال کیسے کروانا ہے اس کا بھی میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ دوستو آپ نے جو کبوتر اب یہاں پہ بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کچھ کبوتر وائرس کے بعد دانہ خود نہیں کھا سکتے ہیں یا دانہ کھاتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کا حازمہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کے لئے آپ نے لیکوٹ بنانا ہے لیکوٹ کس طرح بنانا ہے ان کے لئے آپ ایک سیری لیک لیں سب سے بہترین چیز ہے بیمار کبوتر کے لئے یہ وہ بنائیں اس میں جتنے بھی کبوتر ہے اس حساب سے جو کبوتر کھا سکتے ہیں ان کو آپ جو ہے دانہ اس تھوڑا سا ایک دو دن جو ہے ان کو بالکل بند کروائیں جون سے بھی آپ دانہ دے رہے ہیں آپ نے روٹی کے بورے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو روٹی کے بورے دینے ہیں پہلے دن آپ نے اس کو انٹی بائیوٹک لازمی یوز کروانی ہیں ابھی علاج میں سب سے پہلے آپ نے ان کو دانہ دے دیا ہے جو کبوتر دانہ کھا گئے ہیں ان کو آپ نے پھر پانی کے اندر انٹی بائیوٹک شامل کرنی ہے انٹی بائیوٹک آپ نے ایک گرام انٹی بائیوٹک لینی ہے اور ایک لٹر پانی میں ملانی اس کو اچھے سے مکس کرنے وہ ان کے آگے راگ دینے وہ خود پانی پی لیں گے اب جو کبوتر دانہ نہیں عظم کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ یہ یہ کبوتر ہے وہ کبوتر اٹھائیں ان کے لئے وہ لیکوڈ بنائیں اور اس لیکوڈ کے اندر سیری لیک اس کے اندر آپ نے انٹی بائیوٹک مکس کر دینی ہے اس کے حساب سے آپ نے ہر کبوتر کو پندرہ سی سی بی سی سی وہ دے دینے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو پھر بعد میں آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ سرنج سے پلاتے رہے ان کبوتر کو علیدہ کر لیں ٹھیک ہے جو ٹھیک کبوتر ہے ان کو علیدہ کر لیں آپ نے یہ بھی کام کرنے کہ ان کو علیدہ علیدہ کر لینا ٹھیک ہے یہ ایک آپ کا کام ہو گیا آپ نے انٹی بائیوٹک دے دیئے ایک دن اب اگلے دن آپ نے کیا کرنے دوستو جو آپ نے حازمے والا پانی بنایا ہے وہ آپ نے کبوتروں کو اگر آپ نے صبح دانہ دیئے تو رات کو آپ نے پھر جو ہے وہ حازمے والا پانی کبوتروں کو دینا ہے ٹھیک ہے جو کبوتر حازمہ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ جن کو آپ سیری لیک دے رہے ہیں وہ ان کبوتروں کو آپ نے دس دس سی سی وہ حازمے والا پانی رات کو دے دینا ہے اگر صبح دانہ دی اگر شام کو دانہ دیتے تو پھر صبح آپ نے ان کو وہ سرنج لازمی دینی ہے حازمے والے پانی کی ٹھیک ہے اس میں اگر ایک دو سی سی آپ پانی لے رہے ہیں تو اس میں آٹھ سی سی دوسرا پانی استعمال کریں نارمل پانی جو ایک بنایا ہوئے ہیں نا حازمے والا پانی وہ اگر دو سی سی آپ لے رہے ہیں اس میں آٹھ سی سی دوسرا پانی سرنج کے ساتھ بڑھے ہیں اور وہ کبوتروں کو دیں ٹھیک ہے وہ حازمے والا پانی آپ نے ان کو لازمی دینا ہے جیسی ان کا حازمہ چلتا رہے گا وہ خود بخود دانہ کھانے کے قابل ہو جائیں گے پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو میڈیسن میں نے بتائی ہے یہ علاج آپ نے سات دن تک جو انٹی بائیوٹک ہے وہ علاج آپ نے کبوتروں کی حالت دیکھنی ہے تین سے پانچ دن میکسیمم اس سے زیادہ نہیں کرنا اور جو ملڈی وٹامین ہے اس کا کورس آپ نے پورے سات دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کبوتر بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے تو دوستو آپ نے تین دن تک آپ وٹامین ہے وہ آپ نے چھ گھنٹے بعد دینی ہے اس کو ٹھیک ہے نا ہر چھ گھنٹے بعد آپ نے تین دن ملٹی وٹامین جو ہے آپ سرینج کی مدد سے دے دے یا پھر وہ چھ گھنٹے بعد پانی اٹھاک ہے انٹی بائیوٹک پر اس کی جگہ ملٹی وٹامین تو دوستو یہ طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے کبوتروں کو ریکاور کر سکتے ہیں واپس اپنی حالت میں نہیں تو آپ کو پھر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا جو آپ کے کبوتر رہ گئے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل لیں گے تو یہ دوستو ویڈیو بنانے فائدہ مل جائے اس ویڈیو سے جو پریشان ہیں ان کے پریشانی ختم ہو جائے تو اب ہی میں آپ کو اپنے کبوتر بھی شو کروا رہت جن کو اب ان کا شوق بھی تو نہیں خراب کر سکتے ہیں تو جو 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 ڑا انہوں نے یہاں سے اٹھایا ہے وہ ساتھ لے گئے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو بہت احتیاط کیا کریں سردیوں میں کبوتروں کی خاص طور پر بچوں کی طرح خیال رکھا کریں دو تین مہینے ہوتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ کے کبوتر انشاءاللہ ہر بیماری سے وائرس سے محفوظ رہیں گے تو یہ دیکھ سکتے میرے کبوتر کتنے کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو جو بھی دوست آئے ہیں انہوں نے بس جو جس کو پسند آئے ہے میں نے وہاں سے کہا جی نکال لو بس اسی طرح کافی جوڑے نکل چکے ہیں میرے پچاس سے ساٹھ کبوتر گئے ہیں میرے دوستو جوڑو والے تو کیونکہ میں بھی ان کا شوق نہیں خراب کرنا چاہتا تھا کبوتر ہے دوبارہ آ جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ دل بڑا ہونا چاہیے باقی آپ بھائیوں کے لئے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو دوستو بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ